بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی ہی ہیلڈی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو سے تین ٹیبلی سپون آئل لیا ہے اس میں آدھا کلو میں بیف ایڈ کروں گی آپ بیف یا مٹن کو ایسا بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں لہزن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب اس کو فرائے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے گوشت کو پانچ منٹ تک اچھی طرح فرائے کریں گے جب فرائے ہو جائے گا لہزن ادرک تو اس میں ایک بڑے سائز کا ٹیماتر چار ٹکڑے کر کے ایڈ کر دیں گے اس کو فرائے کر لیں گے تاکہ ٹیماتروں کے جو چھلکے ہیں وہ نرم ہو جائیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہری میرچ ایڈ کریں گے بلکل باریک کاٹ کے تھوڑی سی ہی ڈال لی ہے اب مکس کر لیں گے اور ٹیماتر جو ہمارے ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں تو ان کا جو چھلکا ہے وہ ہم اتار لیں گے جو ہم نے چار پیس کر کے ٹیماتر ایڈ کیے تھے ان چاروں کا چھلکا اتار لیں گے اور جو اپنا گوشت ہے اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح اب اس میں نمک ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا اور بلکل تھوڑی سی میں نے اس میں کالی میرش ایڈ کی ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے میں یہاں پریشر میں بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں صرف دو گلاس پانی ایڈ کروں گی لیکن اگر آپ ایسے ہی بنائیں بینہ پریشر کے تو کم سے کم اس میں دو جگ پانی ایڈ کر کے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے پکائیں جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا اور پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو پریشر بند کرنے کے بعد جب پریشر کی سیٹی گھومنے لگے گی اس کے بعد ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک پکانا ہے پندرہ منٹ میں بیف گل جاتا ہے جب پریشر کھولیں تو دہان سے کھولیں اس کی گیس اچھی طرح نکال کے پہلے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس میں باقی سارا خوشک ہو گیا ہے تو اسے ایسے ہی ہم چولہ تیز کر کے پانی خوشک کر لیں گے اور جو گوشت ہے اسے بھون لیں گے جب تیل تیل بلکل الگ ہو جائے گا گوشت سے اور پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو ہمارا جو نمکین گوشت ہے وہ بلکل تیار ہے سرب کرنے کے لیے تو آپ یہ ریسے پی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ دوستوں سے شیئر کریں